بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اب سوچا کہ بھی روٹی دعوت کی کیسے چلے گی پہلے جوانی میں چوری ڈاکے مار لیتے تھے اب کیا کریں گے اب تو آزا سارے جواب دے گئے ہیں تو اپنے دوستوں سے بیٹھ کے مشرع کیا کہ یار اب کیا کریں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جیسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آدمی ساری زندگی گناہ نہیں چھوڑتا آخر تنگ آ کے ایک وقت میں گناہ نہیں چھوڑ جاتے ہیں اس کو جب پڑھا ہو جاتا تو گناہ اس کو چھوڑ جاتے ہیں وہ گناہ پھر بھی چھوڑتا تو اب وہ مشرع کیا تو کسی نے کہا یار اب پیر بن جائے کہتا پیر و مرشد بن جائے پیر بننا بڑا آسان ہے پیری جم جائے گی بزرگی بن جائے گی تو لوگ دفعہ روٹیاں نظر آنے آنے لگ جائیں گے انہوں نے کہا یار یہ صحیح ہے تو ایک جالی پیر بن کے بیٹھ گیا اب جب اللہ اللہ جراب دکھانے لگیا نقشہ واضی شروع کر دی اس نے تو لوگوں نے کہا بھی یہ کوئی بزرگ ہے ایک واقع کو مخلص سنسر بندہ اسے سوچا کہ اللہ کو پانا چاہتا تو سوچا یہاں کوئی نئے پیر و مرشد آئے ہیں تو وہ بھی وہاں چلا گیا لیکن وہ ایسے وقت میں جا کے اس نے اس کے جھوپڑی کا دروازہ کٹکڑا دیا کہ جب وہ کسی اور کام میں مشغول تھا وہ نہیں چاہتا تو اس وقت کو مجھے ملنے آئے اب یہ ایسے وقت چلا گیا تو اس کو بڑا غصہ ہے اس پیر کو جو جالی پیر تھا اس کو بڑا غصہ ہے کون بے وقت آگیا دروازہ کھولا ہاں بھئی کہا جی میں اللہ کا نام سیکھنے آئے مجھے توبہ کرا دیں میں اللہ کو پانے آئے کیونکہ آپ کا میں نے بڑا شورہ سنائے اب ان کو غصہ بڑا آئے کہ یہاں بے وقت آگیا ہے اور جناب یہ مجھے ستانے اس نے کیا کیا ہے اس نے کہا بات سنو ایسے اللہ نہیں ملتا ہاں ولایت ایسے نہیں ملتی کچھ کرنا پڑتا ہے انہوں نے کہا جی ہاں حکم فرمائے کیا کرنا ہے کہا وہ فلان جو کھیت ہے نا جا کے فلان کھیت کی جو گوڑی کرنا شروع کرو گوڑی کرو اس کھیت کی اہمیں کسی کا کھیت کہ جاؤ اس کی گوڑی کرو اسے پھوڑا اٹھایا اور اس کی گوڑی شروع کر دی اب وہ کھیت کو جو گوڑی کر رہا ہے دوپیر ہے گرمی ہے تو جو مالک تھے کھیت وارے کہا یار یہ آدم کون ہے بھئی وہ آگے میاں کیا ہو رہا ہے کہا جی میں گوڑی کر رہا ہوں مجھے جو حکم ہوا کہا بھئی حکم کیا ہے یہ ہمارا کھیت ابھی تو کیوں کر رہا بھی تو ہے کون وہ کہا بھئی خدا کے لئے مجھے کرنے دو میں تمہارا کوئی نقصان نہیں کرتا مجھے بس یہی حکم ہوا ہے بھئی کس نے حکم دے دیا تمہیں بھئی ہمارا کھیت ہے ہم مالک ہیں انہیں کہا یہ میرے پیر و مرشد نے مجھے کہہ دیا اب پیر و مرشد کو حکم میں نہیں لٹا سکتا اس لئے مجھے یار کرنے دو تو لوگوں نے کہا لگتا دیوانہ پاگل ہے کرنے دو گوڑی کرنے سے کیا ہمیں فیدہ ہو رہا ہے اب وہ گوڑی کر رہا ہے گوڑی ایک دن دو دن اسی طرح جب مہینہ پھر وہ روزانہ پر یہی کام کرتا رہتا تھا گوڑی کرتا جا کے کھیت کی ادھر کیا ہوا کہ وقت کے عبدال کا انتقال ہو گیا وقت کا عبدال فوت ہوا اچھا عبدال کو عبدال اس لئے کہتے ہیں ہر ایک جو بزرگ کو بدل کہلاتا ہے سب کو کہتے ہیں عبدال یہ چالیس عبدال ہوتے ہیں دنیا میں جب ایک فوت ہو جاتا تو اللہ اس کی جگہ پر دوسرے کو بدل دیتے ہیں تو اللہ اس کی جگہ پر ایک دوسرے کو ولایت قائم کر دیتے ہیں اسے اس کو عبدال کہتے ہیں اب ایک بدل کا جب انتقال ہوا تو وقت کے جو عبدال تھے وہ جمع ہوئے انہوں نے کہا جی اب کس کو عبدال بنانا ہے اب وہ جب بیٹھ گئے جمع ہو گئے مشرطہ ہوا تو کسی نے کہا جی فلان جو ہے نا وہ اس کو اس پر قائم ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشیعت کام کر رہی ہوتی ہے یہ یامشہ کر رہی ہوتی ہے یہ نظام ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ عبدال کی جگہ پر قائم کرتے ہیں تو جو ان کا جو مین جو قطب تھا اس نے کہا کہ بات سنو یار ایک فلان شخص ہے فلان جگہ پہ وہ بڑا مظلوم ہے وہ اللہ کو پانے کے لیے آیا ہے اور وہ کسی کے کہنے پہ جناب وہ روز اس کی گوڑی کرتا ہے کیت کی حالانکہ اس پیر کو تو چاہیے تھا کوئی اللہ کا نام بتاتا اس نے سمجھا شاید اللہ اسی سے ملے گا وہ بچار روز گوڑی کرتا ہے اور چالیس دن ہو گئے وہ یہ کیا جا رہا ہے تو مجھے اس پر بڑا ترس ہے میرا خیال ہم اللہ سے منظوری لے کے اس کو عبدال کی جگہ پر قائم کر دیتے ہیں انہوں نے کہا جی اچھا سب نے اللہ سے دعا کیا اللہ وہ بچارہ تجھے پانے کے لیے گیا کہیں اس نے کسی خدمت میں لگا دیا ہے اس خدمت کی برکت سے یا اللہ آپ اس کو عبدالیت عطا کرتے ہیں اللہ کیا منظوری ہو گئی اور اس کو جے پغام حق پہنچ گیا کہ تمہیں وقت کا عبدال بنا دی اب جو عبدال وقت کا بنا تو ظاہر ہے اللہ کی طرح اس کو علقاء ہو گیا اس نے کیا کیا وہ جو مالک تھے کہت کے ان کو پھوڑا دیا کہا کہ وہ فلان جہاں پڑی میں ایک مزرگ ہے اس کو یہ پھوڑا جا کے واپس کر دینا کہا کہ بڑا شکریہ تو انہیں پھوڑا دیا اور تیرا شکریہ کہ تیری برکت سے مجھے خدا مل گیا اب میں اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں اور وہ وہاں سے اس مقام پہ چلا گیا جہاں اللہ نے ان کا مقرر کر رکھا تھا وہاں اپنے فیضان روانی پھیلانے لگا تو اس پہ لکھا حضر شیخ نے کہ دیکھو تعمیل مرشد مرشد کی حکم کی تعمیل اتنی اہم ہوتی ہے حالانکہ وہ مرشد کامل نہیں ہے وہ تو جالی پیر ہے انہیں ویسے غصے میں کہا دیکھا جاؤ جا کے گوڑی کھرو تو وہ اس نے سمجھا کہ یہ تو اصلی پیر ہے وہ تو بچارہ اس کی اطاعت میں گیا تو پیر کے حکم کی اطاعت کہتے ہیں اتنی اہم ہوتی ہے اللہ نے اس میں اپنی رضا چھپا رکھی ہے اسی در ولایت مل جاتی ہے اللہ نے اس کو ولایت مذرگی عطا کرتا اور فرمایا کہ آج لوگ اس نے ترقی نہیں کر پاتے کہ پیر و مرشد ایک حکم دیتا ہے تو اس پہ دس اس کے ادھر وہ نکالتی ہیں بال کی کھار یار حضرت نے یہ کیوں کہہ دیا یار حضرت صاحب یوں کہہ دیتے تو کیا ہوا تھا یار حضرت کو پتا ہے میں تو بڑا بیزی آدمی حضرت مجھے یوں کہہ دیا اس کا مطلب ہے تب ہی تو ولای پیدا نہیں ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے تو وہاں دیکھو ان کو اپنے مرشد جو کہ جلی تھا لیکن اس کو حکم کو اصلی سمجھ کے اطاعت کی اللہ نے اس کو وقت کا عبدال بلا دیا کیا خوبصورت بات ہے یہ ایسی بات ہے کہ اگر پیری مریدی یا آپ نے ایسے کرنی ہے یا تو صحیح طریقے سے کریں یا میرے حساب سے نہ کریں نہ کریں بلکل بلکل یہ بات ہے